مسلمان حکمرانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ واحد حکمران تھے جن کے دور خلافت نے خلافت راشتہ کے دور کی یادیں تازہ کی آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفظ تھی آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے آپ کی ولادت 61 ہجری میں مصر کے پرفضہ علاقے حلوان میں ایک محل میں ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق خاندان قریش کی ایک شاخ بن امیہ سے تھا وہی قبیلہ قریش جو سرزمین عرب میں اپنی شجاعت بہادری جرت و عظمت فہم فراست اور طاقت و ذہانت میں بے مثال تھا آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے والدہ کے اس تعلق کی بنا پر آپ کی زندگی پر فاروق عاظم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گہرہ اثر رہا مال و دولت کی فراوانی اور بیش بہا آسائشوں کی موجودگی کے باوجود سیدنا عمر بن عبدالعزیز بچپن ہی سے انصاف پسند صلح جو نرم طبیعت اور پاک باز انسان تھے بہادری بردواری سنجیدگی ان کے منفرد اور جدہ گانا مزاج کا حصہ تھے آپ نے بچپن ہی میں علم کا نور علم کی دولت صحابہ کرام اجمعین اور مشہور تابعین حضرت عبداللہ بن جافر حضرت انص بن مالک حضرت ابو بکر بن عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود حضرت کے در دولت سے علم و عمل کے خزینیں حاصل کیے اور یہیں قرآن پاک کی عظمت قرآن پاک کی دولت کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بچپن ناز و نعم اور نوجوانی شان و شوقت میں گزری زیبائش اور آرائش کا یہ عالم تھا کہ قیمتی سے قیمتی لباس بھی اگر ایک مرتبہ زیب تن فرما لیتے تو دوبارہ ہاتھ تک نہ لگاتے دنیا کی بہترین خوشبویں اتر مشک امبر استعمال فرماتے جس راستے سے گزر جاتے دور تک لوگوں کو پتہ چلتا کہ عمر بن عبدالعزیز کی سواری گزری ہے آپ کی داڑھی مشک امبر سے تر رہتی مشک امبر یوں بکھرا ہوتا کہ جیسے نمک بکھرا ہو آپ کی چال ڈھال ناز و انداز خوشبووں سے معتر لباس فاخرہ دیکھ کر لوگ وطہ حیرت میں ڈوب جاتے لیکن اس سب تھاٹ باٹ کے باوجود خوف خدا پاک بازی تقوی تحارت بردباری و سنجیدگی شرم و حیاء عدل و انصاف سخاوت و فیاضی مہر و محبت اور نزاکت و نفاست کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ بنا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا چنانچہ 86 ہجری سے 93 ہجری تک آپ مدینہ کے گورنر رہے یہ دور مدینہ کی عوام اور اہل علم کے لیے نہایت شاندار رہا مدینہ کا حاکم مقرر ہوتے ہی آپ نے بڑے بڑے فقہہ اور علماء کو جمع کر کے ایک فقہہ مدینہ کونسل بنائی جن کے مشوروں سے شرعی اور امارتی امور سر انجام دیے جانے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں محراب بنوائی اور مسجد کے چاروں کونوں میں مینار تعمیر کروائے اس سے پہلے مسجد نبوی میں نہ مینار تھے نہ محراب ایک عیسائی نے خلیفہ عبدالملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا جب مدعی اور مدعالعہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرت غزب سے سرخ ہو گیا آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا اس کے برابر کھڑے رہو شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو آپ کے دور حکومت میں لوگوں نے یوں محسوس کیا کہ اللہ رب العزت کی آسمان اور زمین کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور لوٹ آیا ہے اور دنیا انسانیت پر عدل کا انصاف کا ترازو پھر سے کھڑا ہو گیا ہے خوشحالی فرحت اور شادمانی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں میں کوئی بھی خیرات لینے والا غریب باقی نہ رہا تھا لوگ ہدیہ اور تحیف بھی واپس کر دیا کرتے تھے والی فارس نے ایک مرتبہ آپ کو خط لکھا کہ یہاں کے عام طبقہ لوگ بھی اس قدر خوشحال ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہیں فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ نے واپسی جواب میں کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے شکر ادا کرنے کی تعلیم دیں ایک دن خلیفہ کے غلام نے ان کی اہلیہ سے شکایت کی کہ مالکن میں روز روز مسور کی دال کھا کھا کے تنگ آ چکا ہوں کسی دن کچھ اور بھی پکا لیا کیجئے مالکن مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں تمہارے امیر المومنین کا من بھاتا کھانا یہی ہے یہ ہے عظیم انسان عظیم و شان انسان خلافت اسلامیہ کا وہ نامور حکمران کہ جس کا خلافت سے پہلے کا دور شاہانہ جاہو جلال دولت و سروت زیبائش و آرائش سے بھرپور تھا کہ جہاں تندستی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا بیش بہا قیمتی نرم و نازک کپڑے پہننے والے اور فاخرانہ زندگی گزارنے والے جب خلیفہ کا منصب سبھالنے کے بعد جمعہ کا خطبہ دینے ممبر پر بیٹھے تو ان کے معمولی بوسیدہ کپڑوں پر پیوند لگے تھے اور پھر اہلیہ بھی کون وہ فاطمہ کے جو خلیفہ کی پوتی خلیفہ کی بیٹی جس کا بھائی بھی خلیفہ اور جس کا شوہر بھی خلیفہ تاریخ میں یہ منفرد عزاز پھر کسی اور خاتون کو نہیں ملا اس جلیل القدر خلیفہ کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے جن کا دور خلافت مختصر لیکن اتنا شاندار تابناک روشن اور عدل و انصاف سے بھرپور تھا کہ دنیا انہیں پانچویں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کرتی ہیں ان کے مختصر سے دور خلافت میں امت مسلمہ کی عالی ترین خدمات نے فاروق عاظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی یادیں تازہ کر دی اس لیے تاریخ نے آپ کو عمر ثانی کے لقب سے سرفراز کیا ایک سو ایک ہجری میں اموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے غلام کو ایک ہزار اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بولایا اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھیجوا دیا اور فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کے لئے معاف اور آزاد کرتا ہوں پھر اپنے بیٹوں کو پاس بولایا اور فرمایا اے میرے بچوں دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو میں نے آخری بات پسند کر لی اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں ایک شخص نے کہا حضرت کو روزہ نبوی کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک جسم اتھر جسم مقدس کے برابر اپنا جسم رکھواؤں یہ جرت مجھے برداشت نہیں اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی عیسائی نے کہا میرے لیے یہ عزت کی کیا کم ہے کہ آپ کی ذات تپاک میری زمین میں دفن ہو میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا فرمایا یہ نہیں ہو سکتا آپ نے اسرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی پھر فرمایا جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور موہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا اسی وقت اس کے بعد آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگے اور پھر حکم ربانی آ گیا اور آپ اللہ رب العزت کے ہاں سرخ روح ہو کر اللہ رب العزت کی دربار میں پہنچ گئے مزید اسلامک ویڈیوز وحمد و نات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل راکے نات سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ ہماره ہماره